تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اس لئے آج ایک بہتی قیمتی میسج کے ساتھ ہوں میرا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی کہانی ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے ایک بار ایک بندہ جو ہے وہ کسی روڈ پر جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پتھر کوٹ رہے ہیں اللہ کے اس کو پتا تھا کہ یہ پتھر کوٹ رہے ہیں مگر پھر بھی ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے آپ دیکھ نہیں سکتے ہم پتھر کوٹ رہے ہیں نظر نہیں آرہا اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے گیا پھر دیکھا کہ پھر جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی پتھر کوٹ رہے ہیں پھر ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ بھائی پتھر کوٹ رہے ہیں آپ دیکھ تو رہے ہو بندہ بھی ڈھیڑ تھا تھوڑا آگے اور چلا پھر دیکھا کہ پھر کچھ بندے جو ہیں وہ پتھر کوٹ رہے تھے ان میں سے ایک بندے سے اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا یہاں پہ ایک بہت بڑا مفت اسپطال بننے والا ہے میں اس کا کام کر رہا ہوں اب دیکھیں تینوں سے اس نے سوال کیا کیا آپ کیا کر رہے ہو مگر فرق کس بات کا تھا جواب کا فرق تھا ان دو جنوں لگوں نے کیا کہا کہ بھئی کسی نے کہا کہ دیکھ نہیں سکتے کسی نے کہا بھئی اندھیے ہو کیا کام کر رہے ہیں اور تیسرے نے کہا کہ مفت اسپطال بننے والا ہے اس کا کام کر رہے ہیں زندگی میں کام تو سب ہی کر رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں بڑے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایک ذہن میں اپنے کلیر کرنا پڑے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کیوں کر رہا ہوں میرے کرنے کی وجہ کیا ہے جب تک آپ کے پاس اپنے مائنڈ میں سبب نہیں ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں بھئی کام تو سارا دن گھدہ بھی تو کرتا ہے نا سارا دن کام تو گھدہ بھی کرتا ہے مگر اس کے پاس ریزن نہیں ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں جب آپ کے پاس ریزن ہوگا وجہ ہوگی سبب ہوگا تو آپ کو کام نہیں لگے گا آپ کو کام میں مزہ آئے گا اور آپ اور جو ہے دل سے شوق سے محبت سے عشق سے کام کریں گے اگر بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر دل کے اندر سبب بنائیں کہ بھئی کل اگر میں اگر آج میں نے اس تکلیف کو اس پین کو اس درد کو اس شدت کو اگر میں نے برداشت کر لیا تو آگے کل میں سکر میں ہوں گا آج میں اس لئے اتنی تکلیفیں کاٹ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے میں نے اپنے برے حالوں کو ختم کرنا ہے میں نے اپنے گھر کی گریبی کو ختم کرنا ہے کل میں نے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا ہے میں نے دنیا کی مدد کرنی ہے اپنے بہنوں کو بھائیوں کو اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھانا ہے جو میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں میں نے ان کو تکلیفیں نہیں دیکھنے دینی تو زندگی میں that is very important کہ if you are doing something then why are you doing something کیوں کر رہے ہیں یہ آپ سبب اپنے دل میں رکھیں گے mind میں رکھیں گے یاد رکھئے گا آپ راتوں کو جاگنے کے لیے تیار ہوں گے آپ تکلیفوں کو موں دینے کے لیے تیار ہوں گے آپ پریشانیوں کو فیس کرنا جان جائیں گے آپ ہر تکلیف کو موں دینا جان جائیں گے آپ آگے بڑھنے کی ہمیشہ سوچ رکھیں گے امید کرتا ہوں میری اس بات سے ضرور کچھ سیکھیں گے stay blessed stay inspired اللہ حافظ